اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پار کے طور پر ایک ملٹی پولر ورلڈ میں موڈی ایز انسٹاپیبل یہ بیٹا فرینڈشپ کے لیے مذہب نہیں دیکھا جاتا ارے ہندو جو ہیں وہ حکمران وہ یہ سمجھ جائیں مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے حالات خراب ہیں مسلمان اپنے ملکوں کے اندر ہیں وہاں بھی ان کے اوپر اپنے لوکل لوگ غازہ کی طرح مسلط ہیں ان کے اوپر اس کا جو بائی لیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے نریندر موڈی and the unstoppable rise of انڈیا آپ نے کبھی کسی مغل کے خلاف نہیں آپ کھڑے ہوئے کبھی آپ کسی بریٹش کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے یہ ڈراما ہے یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں صرف لوگوں کو ان کے جذبات سے کلنے کے لیے مذہبی خدمت کیا بلکہ ہمیں بہت زیادہ جھوٹے پڑھیں گے ہم لوگ اپنے مذہب کو خود خراب کر رہے ہیں ہم تو ایسے لگتا ہے جسے سرنڈر کر دیتے ہیں ہارا چیز کے اندر لیکن انڈیا میں autonomy کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ continuously globally بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے global designs ہیں ہمارے نہ global design ہیں نہ ہم autonomy پورے 75 سال میں اس کی کیا وجہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئے یہاں پہ ہر سال دعائیں ہوتی ہیں یہ اللہ پاکسان ویشن ٹائگر بنا دے میں میری چالیس سال ایج ہے میں آٹھ نو سال سے یہاں آ رہا ہوں پارہ تیرہ سال سے میں نے بات لوٹ کی ہوئی ہے یہ ہلی تاگیشن ٹائگر بانی نہیں رہا میں کہہ دعائی قبول نہیں ہو رہی اس سے فائدہ اٹھا کے فٹا فٹ جو ہے آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں اور کہیں آؤ جی تو اب بسم اللہ آئیے trade start کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہوگی آپ کی طرف سے بھی master stroke ہوگی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر چرچہ کی جارہی ہے بھارت کی بڑتی طاقت کو لے کر پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں بھارت جو ہے نا ایک ہندو سوپر پاور state بننے جا رہا ہے ساتھ میں comparison کیا جا رہا ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ میں کہ پاکستان کیا کرنے والا ہے پاکستان کا کیا ہوگا کیا بھارت کے ساتھ میں رسطے کس پرکار سے ہوں گے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں دو بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں ایک انڈیا پاکستان کے علاوہ انڈیا ہے اور چائنہ ہے چائنہ کے ساتھ ہماری بہت ہمانگی ہے اچھے تعلقات ہیں لیکن انڈیا جو ہے اس کی سپیس گلوبل فورم پہ بڑھ رہی ہے فار اگزامپل دیکھیں کہ وہ بڑی تیزی سے پش کر رہے ہیں یو این ایسی کی ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کیومنیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ منی ملٹی لیٹرولیزم جو ہے ہمیں بارہ نہیں کھاتی آپ جو ہے ہمیں سپیس دیں یہ سٹیٹسکو کو توڑیں آپ نے منوپلی رکھی ہوئی ہے ویسٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے انڈیا گلوبل سٹیج پہ اپنی سپیس بڑھا رہا ہے اس سے پاکستان کتنا انسیکیور ہوتا ہے ان کیس اگر انڈیا یو این ایسی میں چلا جاتا ہے یونائٹ انڈیشن سیکیورٹی کانسل میں چلا جاتا ہے تو پاکستان تو زیاری بات ہے اس کی زیادہ زیادہ سیکیورٹی کانسل میں جو ایکسیس ہے تھرہو چائنہ ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ سپیس ہے انٹرنیشنل سسٹم میں وہ پاکستان کیلئے کتنی زیادہ خطرناک ہے یا ہاو مچ ڈزیٹ میک اس انسیکیور دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو سوچ ہے یا جو گلوبل سٹیجک ایمبیشن ہے وہ گلوبل ہے اور لانگ ٹرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ میری ناکس رائے میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پار کے طور پر ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کی خواہش اور لانگ ٹرم سٹیجک ویزن ہے البتہ یہ ویزن کس انداز میں پرسو کیا جا رہا ہے یہ وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے جس میں جو اسٹیٹس کو ورلڈ پارز ہیں یا ایمرجنگ یا ریسرجنٹ پارز ہیں یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا ایون پی فائیو بھی جو ہے اس کو نگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتی ہے چائنا بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے روس بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امریکی دوست ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا اور انٹریسٹنگ لمحے فکریہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ ایک جانب اسٹریجک اور ڈپلومیٹک اور ایکنومک سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں انڈیا کے رائز اور بلڈپ کی ایس پارٹ آف دا انڈو پیسفک سٹراتیجی وہاں ان کو یہ بات نگلیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ایونچول جو انڈ ہے بھارت کا وہ شیئر کرتا ہے موسکو اور بیجنگ کے ساتھ ایک ملٹی پولر ورلڈ کا تو اگر تو امریکہ کا بنیادی ایڈ دا سسٹیمک لیول ابجیکٹیو سٹیٹس کو کو ایکسٹینڈ یا سیکیور کرنا ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے امرجنس کو ڈیلی یا ڈسرپٹ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا ٹروجن ہارس تو ان کے الائنس سسٹم میں بھارت بنتا ہے جو کہ ان کے وسائل ان کی سفارتکاری ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چین کو کنٹین کرنے کے نیرٹیو کے گارب میں ایونچولی خود ایک ملٹی پولر ورلڈ کو شیپ کر کے اسے اپنے سوورنٹی اور سٹیڈیجک اٹانومی کو پریزرو بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا سبوچ یہ ہے کہ ایک جانب وہ اپنے آپ کو انڈو پیسفک سٹریٹیجی کا سینٹر آف گریوٹی گردانتا ہے لیکن دوسری جانب اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے پھر بھی مجھے رانچ ضرور ہے دکھ یہ ہے کہ جو اسلامیک ورلڈ ہے وہ بالکل اس کے کوئی ان کو فکر نہیں کسی چیز کی بھی دو بلین لوگ ہیں وہ جا ساری دنیا ہی غازہ بن چکی ہے ان کے لیے فلسطین میں ہی کیا ہے آپ دیکھ لیں اسلامیک ورلڈ کے حالات مسلمان جہاں بھی ہیں ان کے حالات خراب ہیں مسلمان اپنے ملکوں کے اندر ہیں وہاں بھی ان کے اوپر اپنے لوکل لوگ غازہ کی طرح مسلط ہیں ان کے اوپر بھارت کے ساتھ کمپیرزن کرنا میرا خیال میں پاکستان کے لیے پاکستان کی بیستی ہے بھارت کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا اس کی وجہ یہ ہے آپ کی ڈیسٹینیشن جہاد ہے بھارت کی ڈیسٹینیشن جہاد ہے کیا آپ مجھے بتائیں نا کہ وہاں پہ وہ جہاد کر رہے ہیں یہ تو آپ تو جہاد کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مرشد پاک جو آپ کے جو فارم فورٹی سیون والے فارم فورٹی فائیو والے وہ ڈیلی پیس پہ آپ کو سرمن دے رہے ہیں یہ کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے تو جہاد کے بعد اینڈ میں کیا آتا ہے ترقی تو نہیں آتی نا اس میں ترقی تو حصہ ہی نہیں ہے آپ کے پیکج کا آپ کے پیکج کا حصہ تو لڑائی مارک اٹھائی ہے اور وہ بھی آپ کے ڈی این اے میں موجود نہیں ہے آپ صرف رنگ بازی کر رہے ہیں آپ آپ نے کبھی کسی مغل کے خلاف نہیں آپ کھڑے ہوئے کبھی آپ کسی بریڈش کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے یہ ڈراما یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں آپ صرف لوگوں کو ان کے جذبات سے کلنے کے لیے در حقیقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں لوگ زیادہ جاہل ہوں گے انپڑھ ہوں گے وہاں پر شف شف اور مرشد جیسے لوگ جو ہاں بڑی ترقی پاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم یہ کرو تو ستر ہو رہے ہیں سر بادتار دو کم کر دیں آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں دودھ کی نیرے ہوں گی شہد ہوگی وہاں پر تو تکیے ہوں گے آپ کی مساج ہوگی یہ تو پھر میرا مصر ہے میں اب کیا کروں تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی ہیں جہاں پر آپ نے پاکستان کے پترکاروں کو سنا ہے جو پہلی جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی جہاں پر بات کی جا رہی ہے بھارت کی برتی طاقت کو لے کر اور جہاں پر باتچیت کی جا رہی ہے ایک طریقے سے جو ورلڈ یوز کر رہا ہے پاکستان کا میڈیا وہ کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے نا آنے والے سمجھ میں ہندو سوپر پاور اسٹیٹ بننے جا رہا ہے ساتھ میں وہ کمپیریجن کر رہے ہیں پاکستان کا بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس پرکار سے آنے والے سمجھ میں وہ کیا قدم اٹھائے گا تو یہاں پر آپ نے ان کی پوری چرچہ یہاں پر آپ نے سنی ہے اس کے علاوہ دوسری ویڈیو کلپ آپ نے یہاں پر دیکھی ہے جو پاکستانی ملک ہے جو ڈاکٹر ساجد تارر صاحب ہے جو امریکہ کے اندر رہتا ہے وہ یہاں پر جو ہے نا پاکستان کے حالات کو لے کر جو ہے نا انیلیس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے گول کیا ہے آنے والے سمجھ میں اس حالت میں کمپیلیجن اگر وہ بھارت کا کر رہے ہیں تو بھارت کے بارے میں وہ یہی بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ بھارت تو ترقی کر رہا ہے بھارت کے جو گول ہیں وہ تو فکس ہے لیکن پاکستان کے کیا گول ہے پاکستان کے سیاست دان جو ہے نا وہ پبلک کے اندر جا کر کس پرکار کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں یہاں پر ڈسکس کی جا رہی تھی آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیاوال